رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زیارت اور آپ علیہ السلام کے قبر کی زیارت یہ اللہ کے قرب کا ذریع ہے قبر نبی کی زیارت کے عداب ہے جسے اللہ نصیب فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرود اقدس میں حاضری کی تو پہلے آپ مسجد نبی کی زیارت کا عظم کریں ارادہ کریں پھر اس کے ساتھ قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں پھر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں صاف ستر کپڑے پہلیں اپنے دل میں مدینہ کی عظمت اور جو شرف اور جو اللہ نے اسے مقام بخشا ہے اس کا استہذار اس کا دھیان کریں بلکہ وہ فضائل پڑ کے جائیں وہ فضائل پڑ کے جائیں مدینہ کی فضائل مدینہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی شرف بتایا وہ آپ کے دل دماغ میں ہو اور آپ سوچیں کہ آپ اس خطہ مبارک میں صریف لے گے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنے مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستے کے لیے جس کا انتخاب فرمایا جس کا انتخاب فرمایا جب آپ مسجد نبی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے روزہ مبارک کا ارادہ کریں قبر اور ممبر کے درمیان دو رکعہ تاہید المسجد ادا کریں اس کے بعد جب آپ قبر مبارک سے قریب ہوں تو وہاں کھڑکیوں سے چمٹے نہیں جالیوں سے چمٹے نہیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ قبر سے ذرا دور کھڑے ہو کر اور جہاں جالیوں پر سراخے بنی ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہات یعنی آپ کی چھیلے کے سامنے والی جگہ ہیں وہاں کھڑے ہو نظر نیتی جھکا لے حیبت میں تعظیم میں نظر جھکا لے پس آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے رب کا پیغام پوچھا دیا اپنی امت کی خیرخائی کا حق ادا کر دی ہے اور اپنی رب کے راستی کے طرح حکمت اور مععید حسنہ کے ساتھ دعوت دی اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے ہزارہ درود السلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کی اولاد پر آپ کی اصحاب پر جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے اے اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو جیسے اللہ کو پسند ہے اللہ چاہتا ہے اس طرح آپ پر درود السلام ہو یہ حضور علیہ السلام کی عبر کے سلام نے کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے اس انداز سے سلام کیا جائے پھر قبلے کے طرف رکھ کیجئے تھوڑا سا آگے ہو جائیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے پھر دعا کیجئے اللہ سے دعا ایک مناجات ہے اور یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے اس طرح میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ رب العزت سے قبل درود ہو کے دعا مانگیں خوب مانگیں کہ اے اللہ یہ حاضری یہ قبول فرمالے یہ حاضری قبول فرمالے اور وہ دعا اس انداز سے کرے کہ اللہ تو نے فرمایا ہے نا اور تیرے ہی ارشاد ہے کہ کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنی نقص پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے اس آیت کو پڑھیں اس آیت کو مفہوم ذہن میں رکھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ جیسے ہم زندگی میں جو لوگ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی خطائیں لے کے آتے اور اللہ سے معافی کے دعا کرتے اور اللہ کے نبی بھی ان کے لئے استغفار کرتے اے اللہ اب ہم روضہ رسول پہ آئے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آئے اسی امید کے ساتھ ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے رسول کو اپنا سفارشی بنا کر حاجل ہوا ہوں اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میری مفرد کر دے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مفرد کر دے جس طرح اس کی مفرد کر اس شخص کی مفرد کر دیتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو اپنا سفارشی بناتا پھر اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے لئے اپنے بھائیوں اور آن مسلمانوں کے لئے اور سارے اہل اسلام اور امت امت مسلمہ کے لئے دعا کریں تو اس انداز سے دعاوں کا احتمام ہو اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کو یہ سعادت دے تو ہمیں نہ بھولیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جب بھی آپ کو اللہ یہ سعادت بخشے تو اس موقع پہ اللہ کرے یہ چیزیں یہ دعایات سامنے آپ کے آئیں اور یہ باتیں آپ کو یاد رہیں اور اللہ کرے ہم بھی آپ کی دعاوں میں شامل ہو تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صیرت کے تذکرے سے آپ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کل آپ کو ہمیں سبی کو آپ علیہ السلام کی سفارش نصیب ہو حوضہ کوسر پہ پانی نصیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب اور آپ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو